ٹویٹا نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے گاڑیوں تک پہنچنے کے لیے ہائیبرٹ گاڑیوں کو ایک پل کے طور پر استعمال کرنا ہے ملیے ایک ایسے روبوٹ سے جس نے جھوڑی نہ سہی کانٹا استعمال کرنا سیکھ لیا ہے یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ماہرین کا بنایا ہوا یہ روبوٹک بازو پلیٹ اور اس میں رکھے کھانے میں تمیز کرنے کے لیے سینسرز استعمال کرتا ہے نہ صرف یہ آپ کی بات سن کر حکم بجال آتا ہے بلکہ اگر آپ محض پلیٹ کی طرف دیکھیں بھی تو یہ اپنے کام پر لگ سکتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مریضوں کو فروٹ وغیرہ کھلانے کے قابل ہو گیا ہے اور مزید ترقی کے بعد ایک دن حقیقی کھانا بھی کھلانے لگے گا یہ آئرن مین کا فلمی لباس نہیں بلکہ ایک حقیقی آئرن مین سوٹ ہے جسے 3D پرنٹر کی مدد سے بنایا گیا ہے برطانوی موجت ریچرڈ بروننگ نے اپنی اس تقلیق کو پہن کر نیو یورک میں پہلی تجرباتی پرواز کسی قسم کی گڑھ بڑھ کے بغیر مکمل کر لی ہے اس سوٹ میں کل پانچ ٹربو جیٹ انجنز لگے ہوئے ہیں جن میں سے دو چھوٹے چھوٹے انجن بازموں پر اور ایک بڑا انجن کمر پر لگا ہوا ہے یہ انجنز مختلف قسم کے اندھن سے چلائے جا سکتے ہیں مثلا پہلی پرواز کے لیے ان میں ڈیزل استعمال کیا گیا اور آج کلک میں آخری خبر یہ ہے کہ بوسٹن ڈائنمکس نے آخر کار دکھا دیا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے سب سے بڑے ہینڈلر روپورٹ کو فیکٹریوں اور کارخانوں میں کیسے کام پر لگایا جا سکتا ہے سائز میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ بھاری بھرکم ڈبوں کو کمال مہارت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتا ہے واقعی یہ دیکھنے میں تو حیبتناک ہے لیکن کام میں نہائیت مفید موسیقی